داچی مجلس ازاقی کتاب کرنے فرمائیں باواز بلند کر سلاوات نارے تقبیر نارے رسالہ نارے حیدری باواز بلند کر سلاوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحبیم الحمد والدلہ رب العالمین باواز بلند کر سلاوات والأرض بلند کر سلاوات والاکرام اله كل معلوم وخالق كل مخموق لیسک اللہ شیئن وہو سمیع ورسیر السلاة والسلام علی خاتم النبیین و سید المحسلین عبدالقاسم محمد و اہل بیتی تیبین الطابرین المعصومین قال صادق علیہ السلاة والسلام شیعتنا اہل ورعب الاجتحاق حذر داریئی صدی اللہ علیہ السلام حسن کے اہل بے علیہ السلاة والسلام عطا فرمایا حذر سبنی جی ذمہ داریہ ہے حذر داریہ جی بقا جو سبب سید و شہدہ کی محفت ہے اگر یہ آزاداری نہ ہو جیا نہ اسلام باپی رہوان نہ عیشیت ایترو بھیل جیا نہ حسینیت ایو گھر گھر کو جیا نہ دین اسلام جو پیغام دنیا جے ہر کند کو چکنے کو جیا انہوں سب نے اپنی اس عبیشن میں برکت ہے برکت ہے ازاداری سہدہ ایمانہ حسین ایپر دوستان حاضر پڑھ محمد آج آخری مجلس آئے جیسا آئے جیسا آئے کتمت میں دازر آئے ہیں توٹل نمہ مجلسوں تمہاری ٹھونگ ہوتا ہے موٹے کاغذہ ہو رہا ہے ہنجابہ مقصدی ہے ہکڑا مقصدی جو آتا ہے عمر جلے جہاں حصے میں مالکو جلے مستر انشور تیسا جیسا جیسا عبارت تر حدیث حجید قرآن جیسا امامہ بھی پڑھیں گے آئے وہ کو اے باہے نسلی جیسا پڑھانا وارے جلائے بلکہ پورے دینیں مزہبہ وارے جلائے دینیں مزہب جیسا پرسیت ہے ممبرت ہے تہی آیا دیا حدیث غلط اللہ محمد صلوات بارے دیگر بلندر صلوات اللہ محمد صلوات انہ کاری مام آنین دو آیاں تاکی عبارت جیسا غلط پڑھنے جا امامان انکان ختم بین کرے آنین دو آیاں تاکی بدھنوار ان کے بخبر پہے جیسا جو ماما حادیث پڑھا انچوں وہ بات قائدہ موجود آئیں کتابن جے حوالن جے سلوئے یہ نایت پڑھئے پوکویاں کتاب جنالوں جتوائے اگر کوئی ڈیسن چاہے تو بعد میں یہ سب احادیث موٹا بھی سی سکتے وہ ٹھیک سکتے انہوں کوئی حرج بنائے بلکہ بلوہ پچھن شروع کردوہ یہ حدیث ہے کتھاں پڑھی ہے یہ روایت ہے کتھاں پڑھی ہے تاریخ جو پڑھو کس ہوئے اصل چاہ ہوئے تاریخ جو پڑھو کس ہوئے موٹ جو کوئی اصل عربی عبارت ہوئے اصل حدیث ہے جملہ ہے تاریخ جملہ لکھنو آئے اصل حدیث ہے جملہ موٹ ہونڈا ہے ہمارے خدمت میں جو کوئی آرز کم دو رہا ہے کافی مو ہمارے خدمت میں نئیوں گالیوں کے گالیوں کافی نئیوں گالیوں کے گالیوں نئیوں گالیوں فی الحال تا ذہن فی ضرور جنجھوڑین لیوں اصا ہی بودھو یو کتھانے اصا زندگی گزاریا یا شکت تھانے یو بہرحال ضروری آئے تا انسان پانچے ذہن میں اڑک سوالا اتھارے اے نہ صرف اتھارے بلکہ پچھے سوال کون نہ صرف اے بنائے بلکہ لازمی اے فرض ماسومین علیہ السلام جن فرمائیں تھا اس سوال مفتاح العلم سوال علم جی کن جی ہے سوال کان اعتراض کان بدھن وارن جو حق کا جیکنہ گال سمجھے میں نتی ہے جی سوال کان اعتراض کان بدھن وارن جو حق کا آجے سانچے ہیں مرحلے میں آئے ہوں ضرورت ہے نگال جی آئے تہینہ مجلس میں سوال جواب جو ہے پہنے کو حصو رکھشو بنے آئیں دعوت اٹھنی بنے آجے سوال اتھان مو میہڑ میں شروع کروا اپوٹ پہ پڑھن گیا پڑھا ہم انٹا آج کندرہ آگر کہتے سوال آتھو جند پہنے انشاءاللہ اگے تک میں ہی دیکھ شروع کروا بھلوہ انسان جو کو بیان کرے تھو وہ بیان کرے ہلیوں نہ مجھے یک طرفہ ٹریفک نہ ہو جی بلکہ کچھ چاوے تھو تک وہ آگے جو بودھیت آگے اچھاکتے ہو جا کل جے موزو جے حوالی ساگار بول کئی ہی شاہد دیتروں واضح نہ تھو مجھے چکتے ہاں مجھے کچھ مجھے مجھے کل دو رہے ٹائیم انتائی گھٹ تو رہے مجھے مجھلس جو جے کو فارمیٹا وہ ڈیڑھ کلا کلا کے سوا جو موزو آئیں ڈر پندرہ منٹہ جو مسا ہے لیکن یہ تے چالیے پنجے چالیے منٹہ مسا جو کا ٹائم دلے تو انہیں کرے پو موزو بھور ہونا تو تے مسا ہے بجلہ وہ تو ٹائم جو کا بھارت کلا واجے خدمت میں ایک اوڈانت جے حوالے ساں گال بول کئی کو دو وری دو رہے ہیں تو رہے ہیں تہارو ٹھوندو تہاں تشہیو جا دشمن ہیں تو پانچے تر فا گالیو اٹھائیں دا اور شیاں سا منسوب کندہ پوری چندہ رشیہ ہیوں دا شیاں ہیے چمانی کندہ پانو گالیو اٹھائیں یہ جو کچھ مارو ہوندہ ہے وہ پڑنے کندہ ہیں منسوب کندہ ہیں تو رہے ہیں مجھے یہ مجلس ہے یا فیس بکٹے ڈارے گھلے پڑی مجھے دوستہ جو کھا ہمارے ہیں چھے ہوتا ہے تمہا چھو تھا تو لانت کا مجھائی زی کو مجھے ہوا تھا مجھے پوری گال بودھ ہی کو لے بودھ ہوتا جائی پوری گال وہ بھلے سوال کرو بھلے اتناس کرو پر جو کچھ مجھے ہوا وہ تو کچھ دو تجھے کہا ایک ڈو دو بری دو رہے ہیں دو قرآن ہے سنت جے نظر میں لانت کا جائیزہ قرآن ہے سنت جے نظر میں لانت کا جائیزہ بلکہ کچھ جائینتے مستحق لانے جا پسند دیدہ اللہ پسند کرے تھو رسول پسند کرے تھو تا اڑکس مجھے مانون لانت کا جائیدہ لیکن شرط تہین لانت جے لائے شرط تہین بغیر شرط تہین شرط تہین شرط تہین خدمت میں آدیس مارس کے ہیں صرف دو رہن چاہیے تو پیرو شرطی ہوا تا ہرکین تے لانت لکھا جے کہ قرآن میں جید چیوہا تا ہی ہیڈو شکس لانت جے حق دار لانت جے لائے حدیث چیوہا ہیڈو شکس لانت جے لائے کھا اگر اوے صفت وطس پو لانت لائے ہرکین تے نا جنتے لانت جے لائے بیش مبا لانت جے لائے لانت جے لائے جو ایل بیجی سیرت میں کون ہے لانت آئے لانت نارو نائے لانت نارو نائے انسان بھی ہے رب جے بارگاہ میں پالن آرہ لانت فرمائے یانے چاہ لانت نارو نائے پیو شرط پیو شرط یہ آت ایڈا نمونی سا نکے جو فساد بر پاتی جتے بے فساد بر پاتے اوٹے بلانت جائز نہیں کیوں شرط یہ آتا ایڈے نمونے ساں تے جو فساد نہیں ایمان جا خدمت میں کرنے چکا مثال بنو آخر میں امار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی حدیث پڑی ہوئی بیار الانوار تفسیر امام حسن اس کریم آئے گردو سلوات پڑو محمد رسول اکرم فرمائے اوٹے جے کوسان اہل بیت جی مددہ نسرت کان جی لائق نہ ہیں کمزورا جو کوسان اہل بیت جی مددہ نسرت کان جو طاقت نہ تھو رکے کمزورا پڑو فرمائے انتا تھا پو اکیلے میں اسان جے دشمنتے لانا تکر آنے انہم سب شو اچھی سجو جو کو موضوع کل وہاں جے خدمت میں ارز کم وہ سب اچھی اکیلے میں اکیلے میں جو کو دشمنہ اہل بیت جو ایجے ایڑے نمونی سا کندو دا کو فساد چندو رکو نارو آئیو رکو نارو آئیو رکو نارو آئیو رکو فساد ایڑے نمونی سا لانت نسر ویو دا قرآن مجید جن نظر میں احادیث جن نظر میں سیرت محصوم میں جائزہ بلکہ مستحبہ پسندی دا اکیلے میں سلوات پڑو محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد جی کے بشیون میں ایڑے قسم جو شامل تھے ایڑے قسم جو شامل کئیون شیعت میں نائن ایڑے پسندی دا نائن بھلیو نائن تو انہوں کے پاک کرے بودھانے جی ضرورت شیعت ہی ہے تو وہ دیکھتا جی مرضی ہے کہنے کرے اج کل ضرورت ہے انہ گال جی آتا ہی ممبر انہ دے بیانہ وارو جرہ تک کرے کہنے جی لانت ملامت جو خیال نہ کرے کہنے جی تنقید جو خیال نہ کرے جے کا بنیادی توڑتے سیرت اہل بیت آہے وہاں بغیر لگا لگا جی سد دوزوں بیان خوف زدہ تھی نہیں ضرورت نہ انہاں دنیا انتظار میں آتا اہل بیت جی خالص سیرت بیان تھے تاکہ خبر پہے عمل کہوں تاکہ زندگی میں آرام سکون آسا رہا آخرت آرام سکون آسا آئیو مان جی سامو وارا جی انہاں خوشک جلائے بابا ہی ناراض تھی بین دو اللہ نبی مکلے مان نبی انہاں بکشو تو انہاں بکشو انہاں نبی جو کو انہاں بکشو آخری نبی مجنون جنگ جلا تیار تھی اگر کو مان واقعی مبال لے گئے اہل بید بن جان چاہے تو تب انہاں خوفن کے ختم کرے سکھ دو سو واضح نمون سا بیان کرے تو بابا مذہب اہل بید یہ تھو باقی سب شو اج جو کہوں جو خدمت میں کہا تو وہ ہی کہ واپس بنی اکڑھ دفعو بی اہل بید کھان پا جو مذہب تصدیق کرانے جی ضرور تھا یعنی چھا اسان کہ جو کو عقید ہوا جو کو عمل ہوا جو کو دور طریق ہوا واپس بنی اہل بید بارگاہ میں اہل بید سی رت اہل بید اکھوال اکھوال اگر تستیق تھی جاری رکھ تستیق نتیج بید سوچ جے ایتراز جے ای ہا ہو کان جے انہ کے چھلی نئی چھلی 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 میں اپنے مسائل مجھے خدمت میں چھلی مو ڈڈڈے سمجھو ڈہ بارہ حدیث انداز ان کوئی جو اچھے ست صحاب جی پیش کندہ ہویا پا جو عمل پیش کندہ ہویا این ارز کندہ ہویا مولا ہی مجھو دین ہڈت ہوا ڈسو صحیح چھائے غلط چھائے تاکہ جو صحیح یا ما جاری رکھا جو غلط ہوا ٹھیک سیرت آئیم مطابق آئیم مابورن کے قبول کندہ ہویا بلکہ حوصلہ افضائی ایسا کیا ضرورت ایسا ہی تاکہ دین بدھ ہوا بدھ سدت جو دین ٹھائے ہوا ضرورت نگال جی ایسا بارگاہ امام مولا صاحب توحید جو بارے مقید ہویا رسالت بارے مقید ہویا امام تک حیطہ سمجھو عدالت حیطہ سمجھو قیام حیطہ سمجھو عزاد حیطہ سمجھو نماز حیطہ سمجھو روز حیطہ سمجھو بیان فرمائی ہوتا ہے انہوں میں صحیح گلت 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 خدمت شیخ صدوق علی حرام آج کتاب عمالی ماہ شخصیت آئے انتہائی بزرگ شخصیت ہوا تحران شہزاد عبد اللہ جن زیارت شہزاد عبد عظیم امام حسن علی اسلام اول آدم انتہائی بزرگ شخصیت ترن امام صحابی رہوا ترن امام صحابی رہوا لیکن سیرت ہر سال دن امام خدمت پیش کر مولا مجھو دن ہی صحیح کر رو خلط کر گو شخصیت اگر پہنچو پانت اعتماد نہ کرے جو سمجھ سکتے غلط سمجھ ہو جی غلط کہ ٹھیک کیے کر گلط کہ ٹھیک یہ تھے دو جو بار گاہ ہے ماں میں مسل حل تی جو اور ہی خدمت میں ارز قرد سلوات پڑھو محمد وعالی محمد اگر اگر ان عبدالعظیم الحسن دخل تو اللہ سیدی علی ابن محمد ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی علی صلی اللہ یعنی امام علی نقی علی بار گاہ میں پانت چھتو ماں پیش حضرت عبدالعظیم حسنی شہزاد عبدالعظیم چھتو ماں امام علی نقی علی علی صلی اللہ علی بار گاہ میں پیش پیش تے نقی فرمائے فلم بس ربی جنہیں مکھے بٹھو قال علی مرح بن بکیا ابن عبدالقاسم عبدالقاسم انہا جو قرنی حضرت عبدالعظیم جی امام علی اسلام مرح بات جو یعنی خوش آمد خوش آمد اے عبدالقاسم انت ولی نا حق واقعی تو حق سا ولایت رکھن واقعی تو حق سا ولایت رکھن وار رکھن مرح لہ سا 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 بارگاہ میں عرض کہو ابن رسول اللہ اے فرزند رسول انہی اریدو انعارض علی کا دین مجھے دو دین تا بارگاہ میں پیش مجھے دین اگر انت رازی آئے دین تے کم انت قائم رہا فتب علی حت الالق اللہ آئی انہی دین سمانی اللہ سام ملاق جہ دین رازی آئے وقال حاب آب الکاسم پیش کر حالانکہ پان فرمائن تا مرح با چون تا فرمائن تا تا واقع سان جی ولا تر کھن وار 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 پیش کر تا خبر پیش چاہے غلط چاہے غیر معصوم سوچ سمجھتے اعتماد نہ کرے صرف امام اعتماد کہیں بشیں جڑو نہ خارج من الحد ان حد لابط ابطال وحد تشبیح اللہ تعالیٰ نہ مخلوق جڑو آہے نہ مخلوق ہونے جیڑیا نہ وری اللہ تبارک تعالیٰ اڑو آجو تھوڑو گھنو نجی معرفت اقل جی ذریعہ حاصل اقل جی ذریعہ تھوڑی گھنی معرفت اللہ جی حاصل تھی سکے تھی پر اللہ تعالیٰ مخلوق جی انہوں کو پہنے پرمت انہو لئے سب جسم اللہ تعالیٰ جسم نہ رکھے ولا صورت نہ شکل صورت رکھے ولا عرز ولا جوہ نہ عرز نہ اس بل ہوا مجسم جسم نائے پر جسم کے جسم بنائے نوار پان جسم نائے جسم سب نی شکل ان کے شکل عطا کرنوار وخالق آراز والجوہر جوہر عرز جو خل کرنوار ورب بلش ہر شئے جو رب ہوا ہر شئے جو رب ہوا ومالک ہوا جاعل ہوا مہدس ہوا انہیں سب نی پیدا کرنوار ہوا ہوا خدا جے بارے میں توہید جے بارے میں اللہ واہدہ پچھڑی ضرورت آئے اللہ واہدہ پچھڑی ضرورت آئے نا نا یہ جو دو اللہ واہدہ ہی ما سمجھا تو اگر تہاں سیدہ سمجھو تو راضی تیو ما دین رکھا تو نت مک بدا تاکہ تبدی لگا تاکہ تبدی لگا لگا ہاں توہید جو کہے وزنت آئیں فرمائن تاکہ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ہم عقید ورکانت محمد اللہ جو عبدہ ورسولہ خاتم النبی آخری نبی فلا نبی اُبَادِ انہیں ہم پہ کوئی نبی کُنے اِلَا يَوْمِ القیامت قیامت وَإِنَّ شَرِيَتَهُ خَاتم الشراء انہ جی شریعت سبنی شریعت ان کے ختم کانواری آخری شریعت آئے وَلَا شریعت فَادَهُ ہم پہ کئی شریعت نہیں دی الَا يَوْمِ القیامت قیامت وَأَقُول رسالت جو عقید ہوتی امامت جو عقید امامت جو بارے میں عقید پڑھ فرمانت آتا ہے وَأَقُول اِنَّ الْإِمَام وَالْخَلِيفَةَ وَوَلِي الْعَمْرِ بَعْدَهُ وَأَمِيرُ الْمُمِنِينَ مُجھو عقید ویوات رسول اکرم پڑھ انجو جانشین انجو خلیف امام وَلِي امر اُلُّ الْعَمْرِ رسول اکرم پڑھ علی ابن ابن اچھنجی گال ہوئی مجھو سمجھو پانت اعتماد رتھو رکھا تاں بودھا تاں بودھا وہ پانت فرمائند سمال حسن سمال حسین انہیں گا پو حسن انہیں گا پو حسین سمال علی ابن الحسین سمال محمد بن علی امام زین اللہ عبدین امام باکر سمال جعفر بن محمد سمال موسیٰ بن جعفر سمال علی ابن موسیٰ سمال محمد بن علی امام محمد تقی علیہ السلام مولا کہر امام علی نقی علیہ السلام امام تقی علیہ السلام تو سلامت ہے اچھپو پانا فرمائندہ فمہ انت یا مولا انہاں پہ مولا تو وہاں آئے ہو رسول جا جانا شینا ٹھیک ہے اکتے بودھو اگل دو سلوات پڑھو محمد وقالا ہارے امام علی نقی فرمائندہ امام علی نقی فرمائندہ انہاں کریتا ہے امام علی نقی دائیں گھڑا امامت ہے دہ امام منجن کافی نہ ہیں بارہی امام منجن ضروریہ دہ امام منجن کافی نہ ہیں بارہی امام منجن ضروریہ حضرت عبدالحسن جنہیں مولا تیجی ختم کوئی فقالا امام علیہ السلام فرمائیو علی و منبادی الحسن مقاپو مجھو فرزن حسن عسکری علیہ السلام حضرت عبدالحسن فرمائندہ ماں پوچھو مولا ایو برا چھا کیا تھا فرمائیو چھا تھا فرمائیو تک کیا جو کوئی رہا تھا پانا فرمائیو قالا لعنہو لا یرا شخصا ہوں انہیں کرے یہ مانہو پوچھو کہا انہ کے دس اندار کو مانہو انہ کے آخری امام کے دس اندار کو نا وَلَا يَحِلُّو ذِكْرُهُ بِأِسْمِ اے انہوں نے جو نالو کھنی امام آخر جو نالو کھنی میم ہا میم دال نالو کھنی جو کہا وہ نالو کھن انجلا جائز نو نسی نہ سکندہ نالو کھن جو کہا جائز نو دو حتی یخرجو حتی یخرجو وَيَمْلَأُ الْعَرْضِ قِسْتًا وَعَدْلًا ایس طرح جو پو ظاہر تھی دا اے زمین کے عدل و انصاف ساں بھرے چلی دا کما مولیت ظلمن و جورا جیئے وہ ظلمن جورا ساں بھرے لے تھی تعلیٰ فقلتو مولا امام علی نقیو گدھائیو تاہی امام مکھاپو بہین دا پھر نمزہ امام آخر گئے بتمیں دو چھو پھر نمزہ اچھی جو کو آمان اور شہداد عبدالعزیم حسانی جو تو دا مو چھو اقرار تو مائنان جو ایکرار مائنان بینی جو پھر اکرار تو اوپانا فرمایا اکولو انہ والی پھر نمزہ امام آخر گئے بارن اماما جو جو پھر کئیو انہ پھر نمزہ امام جو جو انان جو دوستا یعنی آئم ماجو او اللہ جو دوستا جب کو انباراں اماماں جو دوستا حضرت شہزد عبدالعظیم پہ جو عقیدو پیتاں بودائیں جب انباراں اماماں جو دوستا ہوئی اللہ جو دوستا وعدوہم عدو اللہ جب باراں اماماں سے دشمنی تو کرے انہوں جو دشمن اللہ وطاعتہو طاعت اللہ ہننجی اطاعت اللہ جی اطاعتہ ومعصیتہم معصیت اللہ ہننجی نافرمانی اللہ جی نافرمانی وعقول ان المیراج حق اے فرمائیں تاں مائیو عقیدو رکانتو مراج حق والمسئلت فی القبر حق اے قبر میں سوال و جواب حق وانہو الجنت حق جنت حق والنار حق والنار جہنم حق والصراط حق والمیزان حق وانہ ساعت آتیت اللارب فی قیامت ہندی انہ میں کوئی شک کونے انہ میں کوئی شک کونے کو وانہ اللہ یبعط من فی القبور جیکے اب قبرن میں آئے اللہ تعالی ان کے وری جہر اکندو وَاقُول اے ما جو کہا ہے وَاقِدو رکانتو اِنَّا الْفَرَائِزَ وَاجِبَتَاً بَعْدَا الْوِلَایَا وِلَایَتَ خَوْجَكُوا فَرِيزَاً اِنَّا وَاجِبْ شَيْهُونَ السَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمْ وَالْحَجْ دو سلواتا پڑھو محمد روالی محمد وَالْحَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالْنَحِيَنِ الْمُنْكَرِ اس طرح ہے جی بانا فرمائے یہ واجبات ہیں فروات دین ہیں جن دماغ کے دو رکھان تو فقال علی بن محمد امام علی نفی علیہ السلام فرمائے یا عبالقاسم اے عبالقاسم حَذَا وَالْلَّهِ دِينُ اللَّهِ اِهُوْ اللَّهَ جُدِينَ دیکھو تو بیان کرو اِهُوْ اللَّهَ جُدِينَا اللَّذِي اِرْتَزَاهُ لِعْبَادِهِ اللَّهَ تَعْلَا اِنَّ دِينَكْهِ پَسَنْدْ كَيُوْا فَانْجَ بَندَنْ جِلَائِ فَسْبُطْ عَلَیِ اِنَّ دِينَكْ قَائِمُ رَح اَفْبَطَقَ اللَّهُ اللَّهَ تَعْلَا تَعْلَا تُوْخِ موسیقی 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 یا غمے ہوتا ہے مثال طورہ علم مقصد حسین جو علم علم لگایا ہے یعنی مقصد جو ماں پہ روک آ رہے ہیں علم کھڑی نکتوں ہیں انہوں جو مطلب آتا ہے مقصد لائے ماں جدو جہد میں نکتوں ہیں تازیو یعنی امام حسین جو روز ہے جی شبیہ یعنی روزو یاد دیا رہا ہے یعنی امام حسین جو شہدت یاد دیا ہے زلجنہ یعنی امام حسین جو جہاد آئی شہادت یاد دیا جھولو یعنی ایو یاد دیا ہے انہوں راہ میں امام حسین ہر شہدی نہیں انہوں کا سوائے باکہ جے کے شیعوں آئے ہیں یعنی ازادہ رہی یا تا غمے حسین یا گربلا کے یاد دیا بھی جبیو جے کے شیعوں بھلے جائز ہو جل لیکن ازادہ رہی میں بھلے جائز ازادہ رہی میں مثال طورتاں صبحانہ آشورہ کہ مومن تاہاں گے دعوت لے انہوں نے گھر میں ازادہ رہی ہے تاہاں ہنے اٹھے کوتو مثال طورتاں صبحانہ آشورہ جا پتھریوں پہ ہون جے لکھ سلواتہ جو بڑا لکھ سلواتہ یہ کون جائز نہیں ہے سلوات کون جائز نہیں ہے جائزہ لیکن جائنہ کے ازادہ رہی چوندو جائزہ سلواتہ سواب با ہر شے ہے لیکن جائنہ لکھ سلواتہ کے ازادہ رہی چوندو نہ ازادہ رہی نہیں ہے بھبا چھو کہ نکرے تاہاں گھمیں اسے نے جے ازہار جو ذری ہوا نکر بلا گے یاد رہانا جو ذری ہوا مثال طورتاں کری جائے تے گیا ہزادہ رہی چوندو جو پاہے وہ دعوت نہیں ہوئی ہزادہ رہی ہے اتے تاہاں بھی ہو قرآن مجید جاں پارا پیان قرآن مجید تلاواتہ کھو قرآن مجید تلاواتہ کھان سواب نہ ہے آرام بھبا سواب بھلکہ حکم ڈلو گیا پرچھاں ہوتے ازادہ رہی ہیں جی انہوں نے میخل میں قرآن مجید پارا پڑی ختم پورو کرے انہیں گے ازادہ رہی چوندو ازادہ رہی نہیں ہے چھو انہیں گے تاہاں بھلے جائز ہو جائے بھلے مستعب ہو جائے لیکن جیتاہ غم حسین ساتھ تعلق نتھا سے جیتاہ کربلا یاد لتھو جائے تاہاں جیتاہے ازادہ رہی نہیں ہے جائز ہوں تو ہانے تاہاں جے ختمت میں ارز تو کہیا ازادہ رہی ہوں دیکھے اصل ہوں یا غم جو اظہار یا وری ہوں کربلا کے جاتریان جلائے ہانے ساہاں باس سن جو ذریوں تھیں کربلا وائی مقصد بھو غم حسین بھو ہانے رہو گو باس سنو اللہ مدے باس سنو ہوتاں دھاگو کھنیا چو ہوتے ہیے کہوں ہوتے ہیے کہوں ازاداری انن شہن جو لالو ہی نا ہے یہ شہنوں جیساں شامل کہوں سے جائز لا جائز کہیں جائز آئے یا نا ہے ماں تو یہ چوانتا ہے انن جو ازاداری سا کرو تعلقا یہ دھاگے بٹھنا جو ازاداری سا کرو تعلقا یہ باس رکھنا جو ازاداری سا کرو تعلقا چھائیو یہ نا ہے یہ دینا چیز کو وہ نہیں مہرمتے کبرستان جو نالو ہٹھی اصل ازاداری کا پرے کہوا چھائیو باسو رکھی اصل ازاداری جو مقصد کا پرے دن کہوا چھائیو آپ تو وہ حکم نہ کہوا مخالفہ نہ کہوا دشمن نہ کہوا بابا ازاداری کے ازاداری رہن دیو ازاداری کے باسو نہ بڑھا باسو ازاداری نائے وہ چھتو تھے وہ یہ جو کوئی بزنس تھی تو وہ باقیہ دا بزنس تھی تو وہنے بابا مثال تر موٹ زلچنہ ہے مثال تر موٹ جوکا تازی ہوا وہ جوکانوں میں دھاگا رکھی تو چھا جا تاکہ کروٹھ ہی ونے بعد وارے بے سال وارے پیسا دی رکھی ونے بابا پاس تا باقیہ دا بزنس تھی گیا ازاداری میں خلوص نکری ہویا ہاں نے پو جھڑا دا تھے موچو زلچنہ آگیا موچو تازی ہوگا باقیہ پویا سا چھا تین دو چھا تین دو آگیا ہے پویا اگیاں ہون دو دو وردگ پاندوس پویاں ہون دو دو اچھائی ازاداری ازاداری نجو نالو پکا جانو جی کے ایڑے کس وجہ مانو ہونگا وہ ضرور چودہ دا حسین شہ ازاداری دشمن بھلے جوان موکو پائیو پڑا کنو تو بھولو ما ازاداری دشمن نایا ازاداری جہیں ایساں کے باقی رکھی ہوا لیکن ازاداری میں جی کے ایڑے شنوں جی کے خودا چی ازاداری جہیں مقصد کے ہٹائے بے پاس ایساں کے توجہ دیارین وہ ازاداری ناین ما بھا کہتا مخالفت کرتا ہوں مخالفت کرتا ہوں کڑیو بابا انہل کے بعد میں جو کو ونے و ستا باسو رکھو بعد میں جو کوتا ونے و ستا جو کا ادھاگا و ستا ہوتو لیکن ازاداری کے ازاداری رہن دیو رم حسین رہن دیو کربلا جی یاد رہن آئے ہماری دست کا کربلا کربلا آئے ہماری دست کا کربلا کربلا ازاداری بابا یوں ناین بہر کھانے چیزر رہا تھا اسائنے میں فاسی پیا ہوں توجہ جو اصل جو کو ازاداری مقصد یہ طرف ہو جیسا جو ختم تھی گیا اور اکثر مانو سرپ دھاگو اٹھنے سرپ باس رکھنے جا باس رکھو گھر میں رکھو پیر تو چلے جا امام حسین کے یاد کرو مولا حباس کے یاد کرو حضرت اہلی اسگر کے یاد کرو باب الحوائی جی نہیں ہے گھڑا بیٹھے باس باس ہو ضرور تھوڑے تو بے کھانے دیو پانا نیاز کرو امام حسین نے جو کہ جھلیو آشا لیکن ازاداری ہے کہ ازاداری ازاداری ہمیں یہ شامل نہ کرو تاکہ ازاداری جو روح بننے کری بنے ازاداری جو مقصد پناتی بنے لے مانو صرف باس رکھنے جا لائے چند این ازاداری این کربلا سب جو کا وسری بنے لے سلوات بڑھو محمد وعالی محمد موٹ صرف دہ منٹہ ہیں وہاں جا خدمت میں جو کوئی آرز کنس شیعت اہل بیت جے پیرہ بیے جو نالو شیعت اہل بیت جے ہمایت جو نالو دیکھر علی بن ابی طالب جا ہمایت ہوا ہیشß ہے دیکھر امام حسین جا ہمایت ہوا ہے کربلا میں امام حسین جے کچھ ہمایت کئی کچھ کوفے میں رہجی رئی زبانی ہمایت آئے عملی ہمایت نہ ہیں کوفے وارا شیعت اہل بیت جے ہمایت جو نالو حسین جے ہمایت جو نالو امام انجے ہمایت جو نالو شیعت ہے ان انجے پیروی جو نالو شیعت ہے پیروی کھنسرے پر آپر ہٹیو مولا تیئے چھے وہاں پر مکھے سمجھ میں نہیں تو مکھے سمجھ میں ہیں جتے ماں چاہی ہوتے بھی امام انجے سامو ماں نہ ہیں اہلے بیتے جے سامو ماں نہ ہیں جنہیں اہلے بیتے جے سامو ونجت یوں ماں ختم کرے رمضان المبارک میں اگر جائے تھے امام حسن علیہ السلام انہیں جے ولادہ جو پروگرام ہوئے ہوئے پندر رمضان مولا جے ولادہ تھے ولادہ جو پروگرام ہو جائے تھے سلح امام حسن امیر شام حسن ضرور سے کرتن دو امام حسن کہ سلح سلح امام حسن علیہ السلام مو جڑو انہیں گاہل دھا مانی جا امام حسن سلح کرے گاہل دھا مانی جا باہر لکھتو چندو پہ ونجے مولا امام حسن علیہ السلام بچڑا ہی میں مولا بی بی دا بچڑا ہی میں پر کم چنگا نکیتا یہ ایسا جو حال یعنی مطلب چھا امام اوئے کرے جی ماں چوانے ماں اوئے نکلو جی امام چوے ماں امام آیا امام جو پہ جی ماں چوانے امام یہ کرے جی موجہ جذبات ہے امام یہ کرے نہ بابا پانچہ جذبات امام جے حوالے کرے امام چوے دوستی تا دشمنی نہ کرے امام چوے دوستی نہ کرے امام چوے ہا چوے تا نن نہ کرے نہ چوے تا ہا نہ کرے جنہیں پانچوں پڑکے امام چوے حوالے کرے جنہیں تلہیں دنشیہ امام چوے سامو مو جی رہے مو جی رہے شیعت ختم شیعت اہل بیت جی پی رہی ہے شیعت اہل بیت جی حمایت ہے شیعت کردار اہل بیت جو خطیب آیاں اہل بیت جو خطیب آیاں درے اہلے بیٹھے خرطیب آئے ہیں تو بی بی اگر گھوڑنے ہیں انہیں مطلب ہے تو بی بی اگر ایمان نہیں کرنے تو بی بی ڈین دیا لائکون نہیں دی تینجے کرے تو ہیڈے بیڑے ہیں ہنہ میں بڑھتے اچھا نوارا سب نہیں کھا بڑھا جو پہنے وہ ڈراد ہانا تینجے کرے گھوڑا سانڈی سندھا کہو جو کو ہنہ میں بڑھتے اچھا ڈراد ہانے پک سمجھو تو یو تھڑے اللہ جو کو انکساری کرے بھبا ماں خادم آیا مولا جو موگی کائی جو کو آؤو نہ ہے جو کو انکساری کرے یو آہلے بیٹھے جو جو کو ڈراد ہانے یو اہلے بیٹھے دشمن شیعت کردار جو نالوہا شیعت دعویٰ جو نالوہا شیعت اہلے بیٹھے کردار جو نالوہا یہ کہ یہ بڑھ روایت ہوتا ہے جو خدمت میں اس کل اس ٹائم جو کو آ اہلے بیٹھے کردار جو سلوات پڑھو محمد و آلے محمد یہ ماجے کے بھر روایت تو عرض کہاں تو شیخ سردو کے جو کتاب صفات شیعہ میں نندو کتاب اور کردو میں سندھی میں ترجمو کہاں ملی سکتاں تھا کہ جسے سکتاں یو منتبہ امیر المومنین قوم دیکھڑے دی مولا امیر المومنین نکتا تھا پویاں ایکڑا گروہ پویاں 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 فلتفت علیہ مولا انہوں نے چھو دیسانوں کو پو فرمائن تا کہاں مان تم کہہ رہے ہو کہہ رہے ہو قالو شیعہ تکیامیر المومنین مولا تہاں جا شیعہ ہوں مولا تہاں جا شیعہ ہوں قالو قال علیہ السلام مالی لا عرا علیکم سیما الشیعہ مولا ! اللہ علیکم سیاں جا شیعہ کو بتشبا باڑا کنیا shifted لہا감 چاہیہ شیعہ رہے ہو شیعہ رہے ہیں اللہ علیکم سیاں جا کلے ہیں لہرہ لہرہ لہم شیعہ رہے ہیں کون کیا دا چوتے چکا شیعہ ہوں لالو وما سی ماہ شیعہ پچھوڑا دا مولا شیعہ جو نشانیو کریے جیسا سویا آنجے دوا کے شیعہ آئے یا کونے مولا فرمدہ سفر الوجوہ من السحر فجر جے ٹائم اترو جا گندہ ان اللہ جے راہ میں ذکر گندہ ان جو انہیں جا چہرہ زرد ہوگا فجر جے ٹائم اتھی اللہ جو اترو ذکر کندہ ان جے انہیں جا چہرہ زرد ہوں دا انہیں خمس البتون وہ اترا روزہ رکھن دا ان جو نا بابا انہیں جا پیٹن انڈا ہوں دا انہیں من السیام روزن جے کرے غبل الشباہ منت دعا دعا اتنی بڑھن دا ان ذکر اترو کندہ ان جو چپا خوش کران دا تھا انہیں انہیں جے وانتو نا بے اندہیں لطیفہ نبو جنہیں غیبت نکنہیں ہیڈا ہوڑوں جو گالیوں کندہ انہیں چاکنہیں اللہ جو ذکر اے انہیں جے کرے جپا انہیں جا خوش کران دا علیہم غبرت الخاشین انہیں تے انکساری جو جنو تے پاوڈر پھیلوں دوا انکسار ہے انکسار بابا شیعت کردار جو نا لوا ہیڈا ہوڑا تھا جو غتمت میں اسان جو کچھوں تھا نی بابا اسان دنیا میں رہا تھا بکیران دا سے شیعت دا سے تپا مری ہی دا سے بھپا مری وانا وار دور گزری ہو جو ہنے اسلام جو کہا ہے وہ ان شے بے ابھی طالب وارے دور ہونے کے لئے ہوا ہنے حسان جو کہیں وہ کربلا وارے دور ہونے کے لئے آیا ہوں ہنے بہتر کھو نہیں ہوں ہنے اگر مرندہ سے دا بٹے مارے مرندہ سے ہنے وہ دور نہ آیا جو چپ کر مرندہ ہوں ہنے وہ بی گالا جو رہتنا ہو جے مرندہ ہوں مرندہ ہوں بھی گالا اور نہ تعدادے تھو روا مانداری ہے تریہا خوت ہے تریہا توانہ یہ تریہا جو کہ رسا جب با مارے تو دا مارے سکاو گا یہ نہ سمجھو تو مری وانا سے لیکن گردارت بھی ہی رہن جو نالو شیط ہے تاوا جو نالو شیط نائے تیکے ابھی روایت میں جو خدمت میں کردہ سلوات پڑو محمد والے محمد کہ اللہ صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو شیعہ تو نہ جن جو ہرنے صرفتوں پڑھائیں اسان جا شیعہ ہوئیں اہل الورع والاجتہاد یہ کہ حرام کا مند کا بچندہ ہیں انہیں انتہائی جد و جید کوشش کردندہ ہیں حرام کا بچہوں حرام کا بچہوں حرام کا بچہوں محنت اپیا کندائن حرام کھاؤں بچھاؤں حرام کھاؤں بچھاؤں وَأَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْأَمَانَةِ وَفَادَارَ تِن دائن امین تِن دائن وَأَهْلَ الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ ان ان کے دنیا جی رغبت نہ ہوں دیا ان ان کے آخرت جی رغبت ہوں دیا زاہد تین دائن عابد تین دائن وَأَصْحَابُ اِحْدَى وَخَمْسِينَ رَكَّ دین ہائیں رات میں ایک ونجا رکات نماز پہنوارا تین دائن دین ہائیں رات میں ایک ونجا رکات نماز پہنوارا تین دائن الْقَائِمُونَ بِاللَّلِ جنہیں واندہ ہوندہ ہیں تو رات جو خدا جبارگاہ میں بھی گزارین دائن السائمونَ بِالنَّهَار دین جو روزو رکھن دائن يُزَكُونَ أَمْوَالَهُمْ پانجے مال جی زکاة دین دائن پاک کن دائن جی زرین پانجے مال جی وَيَهُجْجُونَ الْبَیت کانے کابا جو حج کن دائن وَيَجْتَنِ بُونَ کُلَّ مُحَارَّمَ هَرْ هَرَامَخَان بَچَنَوَارَا تین هَرْ هَرَامَخَان بَچَنَوَارَا تین دائن ہین شیعہ هَرَامَخَان بَجَنَوَالَهُمْ هَرَامَخَان بَجَنَوَارَا تین دائن ہین شیعہ اَرَامَخَان بَجَنَوَالَهُمْ نا فرمان تھی جنت میں نتا وجی سگاؤں اہل بیت جے حکمن جی نا فرمانی کرے کامیاب نتا تھی سگاؤں کامیابی آہی اہل بیت جے فرما برداری میں گناہ وجی تین سہیئے یہ جو کن عشق تین دوائے انہ کی شریعت تین دین کہنے چاہاں مطلب ماہ عاشق آیا تنجے کرے جہن جو عاشق آیا امام حسین انہ جو فرمان کون منی یو کھڑو عاشق تھی بابا یو کھڑو عاشق تھیو عاشق حسین جوہا پر حسین جی منی نتا عاشق علیہ جوہا پر علیہ جی منی نتا بابا عاشق ہوا تھی دوائے جو فرما بردار تھی دوائے کودو عشق کودے عشق جی دعوا ہے یا پان چر یو آئے یا پیک چر یو کان چاہیے تو عشق یعنے چاہ عشق یعنے انتہائی انتہائی پابند اشکتے شریعت نہیں دیا اشکتے شریعت اے سوفین جو گالیوں اے لے بید تیسل گالیوں یا سوفی ونجی دیا اے لے بید دروازے دے چو یہ آئے لے بید جو تھی یا سوفی ونجی تھی سوفی ونجی بھتی لٹا لائے لیکن آئے لے بید جے بارگاہ میں ہیں دے شریف پند جنوں پاو دو آئے لے بید بید با رگاہ میں لٹا نہیں دھولائے سکے اہل بے جے بارگاہ میں شریف تھے نو پاؤں دی پاکیزہ تھے نو پاؤں دی ورنہ چاہتی نو بڑھو ہوتھیں دی ایک دو پانا تو دو کریں اہل بے جینا فرمانی تو جے کریں اہل بے تو بدنام تھیں دا بڑھو دو ہوتھیں دی یہ محرم انہ جے لائے تاکہ حسین ہے حسین ہے تا سکھا رہوں یہ محرم انہ جے لائے نائے تاکہ ہی دیئے چی کوئی وہ ہے آئی چی ببا مفتا میں جنت میں جنت مفتا میں جنت کونوں میں نائے یہ اہلہ نموزہ چاہتا جاءدہ جنت دردان کہ اللہ حres سوئی دو پھو ہیا پڑھ لکی 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 ہنہ جنت میں کوئی خیلد ہو اللہ بن جنت میں کوئی خیلد ہو حکری حدیث حکری تو صلوات پڑھو محمد و آلیٰ محمد امام جعفر صحیحت علیہ السلام فرمائے انما شیعت و جعفر جا فرجا شیعہ صرف ہوئے انما صرف ہوئے من افبتن ہوا فرج جن جو پیٹ اگھڑ حرام کاما پیٹ میں پیوہ حرام شیعہ یہاں نہ باباکپورت ہو شیعہ ہو جے یہاں پیٹ میں حرام نا اگھڑ حرام کاما بچے بچے لے ہو جے علاقہ تے گھوم دو تو بجے شراب زنا سب حلالا ماں سے وروں شیعہ ہیں نہ بابا شیعہ کون ہے ایسا کہ ایڈان مانوں جی انہاں دعواجی جے کہے ہوا حسنہ شکلی کرن جی ضرورت آئے ماں حسنہ شکلی کہی آئے جی کہ نالا ہے کہ جی امام جی بارگاہ میں چوندہ ساتھ آجا شیعہ ہوں آئے ماں حسنہ شکلی کریا اکڑوں مانوں آئے ہو امام حسن علیہ السلام جے خدمت میں بولا ماں تاہاں شیعہ آیا مولا فرمائے خبردار کونڈ گال ہے اللہ حسنہ بارگاہ میں کونڈ ہونا تھی کونڈ گال ہے اللہ حسنہ بارگاہ میں کونڈ ہونا تھی ہاں یہ چاہت بہت ماں تاہاں جو موہب آئے ہیں شیعہ تجی دعویٰ شیعہ تجی دعویٰ یعنی فرما بردار فرما برداری کریں کون تو ماں شیعہ آیاں ماں شیعہ آیاں اسان جی ذمہ داری ہے ایڑا مانو جنہیں شیئت جی دعویٰ کندہ سا ہوتے چھو نبوہ شیئو نا ہے شیئن جو نشانی ہوئی دھوکے بازی نہ کرے سمسا کور نگا لائے وطی کا بناغار نہ تھی کور گا لائے شیئت ہے جو لائے ملا فرمائیتا من عف ہے بطنو وفراج جن جو پیٹ ای اگڑ حرام کاما فوز ہو جے وشتد جہاد ہو جن جی زندگی مسلسل جد و جہدی کوشش میں ہو جے تا اللہ کی راضی تے ہیں اللہ کی راضی تے ہیں وعمل لخالق ہی بانجو سب عمل خالق جلائے کرے ورجا ثواب ہو اجرے نیک عمل کرے تا پو امید رکھے تا ثواب میں کہاں کچھ کون بس مولا جنت میں موکلیں گو بغیر کر رجے ثواب جی امید نا ملا فرمائیتا عمل کرے پو ثواب جی امید رکھے وخاف اقاب ہو اللہ جے عذاب جو خوف ہو جے اسے اصلاح جگہ حتی 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 چوندہ بے خوف کردہ ہوں مولا تاں جو جو کہا ہے بے ماں مادت بہت آگے اللہ اچھا کھاندو ملا ایک اچھا کھاندو نا ببا خوف کھانا بے خوف کھانا وارا اینن کے دین جی خبر ہی کونے علی علیہ السلام فرمائیتا المومنو بین الخوف والرجا مومن خوف آئیں امید جے وچتے تھی دوا یعنی شاید مولا فرمائیتا فائدہ رائت اولائک جنہیں توں ایڑا مانون لسے ایڑا مانون لسے جو پیٹو اگڑا حرام کا محفوظ ہو جے جو کو سخت جدو جہد میں ہو جے جو کو خالق اللہ عمل کرے اے پوجو کا امید رکھن دو ہو جے اے اللہ جے ازا بجو خوف ہو جے سے جیکنہیں ایڑا مانون لسے ہیں فائدہ ایک شیعت جعفر یہ جعفر جا شیعت یہ جعفر باقی ہے سانجڑا حسن روگے آئیں مالی علیہ السلام کے بدنام تھا ماں سے ورشی آیا ماں جعفری آیا ماں جعفری آیا اے جنہیں باہر لکرانت ہوتا ہر حلال حرامہ ہر حلال حرامہ جینا مولا امام حسین علیہ السلام کربلا میں خطاب پیدا کرنے لیکن یزید اجی پوچھا خاموش نا مولا فرمائیو تو وہاں انہیں کرے مجھے گال بودھان جلا تیار نا ہے خاموش نا تھا تیو مجھے گال نا تھا مجھوں مجھے حکم نا تھا مجھوں مجھے مقابلے میں دشمنی میں انہیں کرے آیا ہو جو تو بنیو میہا تاں جا پیٹ حرامہ ساں بھری چھے جن جو پیٹ حرامہ ساں بھریل ہو جے وہ امام جے مقابلے میں اچھی سگے تھو پیٹ حرامہ ساں بھریل شیعہ دلتو اچھی سگے حسین جے مقابلے میں اچھی سگے تھو اہل بیت تیروان کھا آگ میں اسان کے کھپیت پہن جے گناہن تیرو یہ اسان جا گناہن جن اسان کے اہل بیت کھا پرے کرے چھڑی ہوا امام زمانہ چوندے جکوہ کیوں رہا آخری انہیں جکوہ پہنجا فرمینتا اگر اسان جا منجنوارا پہنجا وائدن کے وفاکن ہا تا اسان جی ملاقات میں دیر نہ تھے پہنجا پرے کرتا پہنجا آئیب پہنجا نقص جیسے پانچہ نقص پانچہ عیب ند سندہ سے تیستہیں اہلِ بیت جے قریب نتنگا اہلِ بیت جے قریب نتنگا مسائب جو ٹائم میں اکڑو جمعہ سرکتے تاکہ مجلس پانچہ اختتامت پہنچے حضرت زہنر کربلا میں کوئی عمتان لڑنو جکو امام حسین صاحب جے قیب ساتھی ہویا انہوں میں قیب ندر امام حسین امام حسین جیسے ساتھ تھے قدہ بیت کمزوری جو اظہار نہ کرے قدہ بیت کمزوری جے اظہار نہ کرے قدہ بیت کمزوری جے اظہار نہ کرے ہمیشہ جرہ تک آنچہ ہمیشہ جائے خواتین ہو جن انہیں شجاہ دے دکھائیں جائے بارہ ہو جن انہیں شجاہ دے دکھائیں عجیب نمو نیسا امام حسین کے کمزور کرتا دکھائیں حضرت علیہ السفر اکبر کرن تھا امام حسین ٹھوٹن بھرونین تھا امام حسین امام حسین بیترو کمزور ابا امام حسین دنیا جے سبنی بہادرن کا وڈو بہادرہ اگر ابراہیم پانچے کٹھڑے لیٹا آئے سکے تو فخر ابراہیم اہل بیت کڑھے پانچوں 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 کے کمزور نہ ہیں امام حسین زندگی میں کڑھے کمزور نہ ہیں ہر شہید کربلا جو اترو مضبوط ہوں دو جو جنہیں زینتا زمین دیں دو دشمنہ فیلال بیجو نہیں دا بھیجو اچنوں نے جے وست جی گال ناؤں دی حضرت زینب آخری وقت میں امام حسین جنہیں بی پی جے نظروں جے سامو حٹن تھا ملازینہ تے زمینہ تے اچن تھا حضرت زینب انہاں وڈے خیمے جے سامو بیٹھی ہوئے شاید کل وہاں جے تدمت میں اچھ گئے ہیں اہل بیٹھی یہاں خیمہ آیا ہے آپ گول انہیں سامو مولا وڑو خیموں لگایا ہو انہیں یہ سامو جو کا مولا جہاد پہ کر جہاد کانا وڈیا نا تھوڑی در کانا پہ موٹی ہے چاہاں ان خیمے دے بھی ہاں نا حل من ناصر وڑی جہاد کانا وڈیا نا وڑی موٹی ہے چاہاں حل من ناصر تاکہ اہل بیٹھ اکھے یو آسرو رہے دانیا حسین زندہ تھکڑو دفو مولا ویا اہل بیٹھ سب بڑے خیمے جے سامو بیئی ریا کافی دیر کھا پو مولا نظر نہ آئے سیدہ زینب تھوڑو اکتے وڈی جبو متھائی ہوئی انہاں متھائی ہیں تے بی بی رٹھو بی بی رٹھو تا بی بی جے سامو عجیب کس مجموع نظر حسین کربلا جے زمینہ تے ہوئی سینے تے شمر شمر سوار ہوئی شمر جے حکرہ تھے میں مولا امام حسین جی ریش اقدس ہوئی بی حت ہمیں تلوار ہوئی بی بی فریاد بلندتے ہیں اے عمر بن سعاد تونسے تھو حسین شہید کیوں تھی کوئی جواب نہ رہی بی بی کربیو فریاد بلندتے ہیں بی بی چھو آم آفی کم مسلم تہاں میں کو آئے مسلمان کہیں جواب نہ بنا امام حسین یہ آواز بدھو مولا اکھیوں کھو نہیں سامو جی سنتا سیدہ زینب سامو بیٹھیا مولا دعا جاہا تھا بلندتے ہیں پالنہار مجھے زمینہ کے ہیٹ کر تاکہ مجھے بھیڑوں کے کس چندوں نہ لسو زمینہ ہیٹ تھی ہنہ پاسے دہوں جنہیں سیدہ زینب جے اکھن جے سامو پانجو بھاو نہ رہو بی بی پانجا ہتھ بلند گیا پالنہار ماب حسین جی بھیڑا ہے مجھے زمینہ کے متاؤں کرے تاکہ مہ پانجو بھاو کے لسی سکاں اللہ علانہ اللہ علا قوم السالمین خدا اندہ بحق محمد وعالم حمد حسین جی صدیرہ تبیرہ گناہ معاف فرما خدا اندہ ازادی سیدہ شہدہ کے پانجو بارگاہ میں قبول فرما خدا اندہ حسین کے سیدہ شہدہ امام حسین جو واقعی ازادار بن جنجی توفیق نائد فرما محمد وعالم حمد صلی اللہ علیہ محمد